موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تمام دوست کیسے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں شاہد اکبال یوٹیوب چینل میں آپ کا امیز آن امد شاہد اکبال اپنے چینل میں ویلکم اور خوش آمدید کہہ دوں دوستو ایک لیٹس اپ ڈیٹ اس وقت شیئر کرنے جا رہے ہیں امپی ایز کے حوالے سے کہ امپی ایز کی کتنی پاور ہوتی ہے اور روپہ حق سے کیا آپ مدد کے لیے اپنا رابطہ کر سکتے ہیں اس حوالے سے مکمل انفرمیشن آپ ساتھ شیئر کرنے والے ہیں کیا امپی ایز کے لیے روپہ حق کے لیے نعرے بنتے ہیں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائی کریں ویڈیو تمام دوستوں میں ضرور شیئر کریں تو دوستو جیہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ امپی ایز کی پاور کیا ہے دوستو جتنی بھی حکومتیں بنتی ہیں جتنا بھی نظام سارا چل رہا ہوتا ہے وہ امپی ایز کے ہی سرے ہوتا ہے امپی ایز چاہیں تو حکومت چلے امپی ایز نہ چاہیں تو حکومت نہ چلے ریسٹلی روپہ حق کا ایسا بیان جو کہ پارلی میٹ میں دیا اور ایک بہت ہی نہایتی دلیری سے بیان دیا کہ پرائیم نیسٹر آپ نے کہا تھا کہ ہم ایمناسٹی دیں گے ابھی تک آپ نے اس پر دوبارہ کوئی تجویز نہیں پیش کی تو پرائیم نیسٹر نے کہا میں نے جو بات کہہ چکا ہوں میں اس بات پر اسی طرح عمل کروں گا اور میں کوئی اس میں رد بدل نہیں کرنے والا ہوں تو اس سے لے کر اب تک جو صورتحال کریئیٹ اور یہ آخر انیس جولائی کی ڈبیٹ کا اعلان ہوا اب انیس جولائی دوستو دن بہ دن قریب آ رہا ہے آج بارہ طریق ہو گئی ہے اور تقریباً چھین دن کے بعد اگزیکٹ جو ہے ایمناسٹی پر ڈبیٹ ہونی ہے جبکہ اس دن دوستو کچھ اتجاج بھی ریکورڈ کرائے جا رہے ہیں جو کہ ایس این پی کی جماعتیں ہوں گی ہومن رائیس اور دی کے تمام ایسی جماعتیں جو ان نیکلیمگرامس کے حق میں ہر وقت بولتی رہتی ہیں ان کا اتجاج کرنے کا دوستو مقصد صرف ایک ہی ہے کہ ایمناسٹی پر اندر بیس ہو بار پروٹیسٹ ہوتا کہ پتہ چلے کہ ایمناسٹی کے پیچھے لوگ ابھی بھی کھڑے ہیں یہ نہیں ہے کہ ایمناسٹی کے خموش ہو گئے ہیں اور ایم پی ایز کی کیا پاور ہے ایم پی ایز کی پاور دوستو آپ روپہ حق سے لگا سکتے ہیں کہ روپہ حق جیسے لوگ جب پارلیمنٹ میں بات کرتے ہیں تو پورا پارلیمنٹ ہی خموش ہو جاتا ہے تو وہ لوگ جو ابھی تک روپہ حق سے چاہتے ہیں کہ مدد لینا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے ہم ایک ویڈیو بنا چکے ہیں جس میں ہم پوری تفصیلات روپہ حق کے حوالے سے بتا چکے ہیں اگر آپ پھر بھی جاننا چاہتے ہیں تو میں لنک ڈسکریپشن میں دے دوں یا گوگل میں آپ جا کے سمپل روپہ حق ٹائپ کریں تو روپہ حق کی مکمل پروفائل جو ہے وہ آپ کے سامنے اپن ہو گئی ہے اور وہاں پہ جا کے آپ اسے میسجز کر سکتے ہیں ایمیل کر سکتے ہیں ڈریک کنٹریک کر سکتے ہیں تو جی ہاں دیگر جس طرح ایم پی ایس کے ساتھ کنٹریک کریں تو روپہ ایک ایم پی ایس بہت ہی بہادر ایم پی ایس ہیں ان کے ساتھ بھی اگر آپ کنٹریک کرنا چاہیں اور ان سے اپنا مسئلہ بیان کرنا چاہیں تو یہ آپ آپ کے مسئلے کو خوبی دریکہ سے ہنڈل کریں گی اور بتائیں گی کہ اس مسئلے کو ہم کیسے سالف آؤٹ کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے لئے جناب گولڈن اپورچونٹی ہے جو وہ لوگ جو پرشان ہے کہ ہمارا محفظ میں ریکارڈ نہیں ہے یا کسی وجہ سے بھی وہ پرشان ہے تو بجائے وہ سلسٹر یا بریسٹر سے رابطہ کرنے کے آپ روپہ حق سے جناب رابطہ کر سکتے ہیں میں پسنی طور پر آپ کو دوستو رائے دیتا ہوں کہ روپہ حق جیسے جو شخصیات ہیں اگر وہ ہیں تو ایمناسٹی نہ دینے کی برابر ہوگا بلکہ ایمناسٹی دینا لازم ہو جائے گا کیونکہ یہ لوگ جب دوستو ایک بات پر آ جاتے ہیں ایک بات پر کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ پیچھ نہیں اٹھتے ہیں کیونکہ ریسنٹلی ان کے بیان پر کاف سارے ماہرین کاف سارے تجزینگاروں نے یہ بات سرا ہے کہ روپہ حق جیسے لوگ اگر ہیں تو ان لیگل امیگرینٹس کے کمیابی کوئی نہیں روک سکتا دوستو کیونکہ اس وقت یوکی میں جو شارٹیں چل رہی ہیں ورکر شارٹ ہیں دیگر تمام تر حکومت جو ہے پریشر رائز ہو چکے اور حکومت کو کافی مسائل کا سامنا ہے تو حکومت تو یہ چاہتی ہے کہ ہم ان لیگل امیگرینٹس کو لیکن کچھ لوگ ہیں جو نہیں چاہتے ہیں تو شاید وہ نہیں چاہتے ہیں تو وہ کچھ چاند لوگ ہیں زیادہ طور لوگ چاہتے ہیں کہ ان لیگل امیگرینٹس کو ایمناسٹی ملے ان ڈاکومنٹس کو ڈاکومنٹس ملے تاکہ یہ لیگل ہو جائیں لیگل ہونے کے بعد ہمارے کام آئے اور ٹیکس پیئر بنے مین مقصد تو دوستو ٹیکس کا ہے اور ٹیکس پیئر اتنے بنے کہ یعنی 2.3 ملینز لوگ اگر ٹیکس پی کرتے ہیں تو ہر مہینے جب دوستو ان کا ٹیکس جائے گا حکومت کو تو یقین کریں حکومت نے جو کوئر نائیٹین کے دوران جو تبدیلیاں مطلب ہوئی ہیں جو مطلب ان کے مسائل پیش آئے ہیں تو وہ مسائل ان کے حل ہو سکتے ہیں تو بہرحال میں پرسنلی طور پر یار آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ دیگر ایم پی ایسی بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں روپہ حق کے ایک فرانٹ لائن پر اس وقت ہیں تو اس کی بات زیادہ سنی جائے گی اور وہ ایک تمام ایم پی ایسی جناب زیادہ پاورفل دیکھنے میں لگ دیا اور جو بات کر دیا آپ ان کا چینل وزٹ کر سکتے ہیں دیگر تمام تر ان کے پروفائل پر آپ انہیں ٹریکٹ میسج بھی جا کے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو یہ اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شکر کرنا بہت ضروری تھی ٹھیک ہے باقی دعا کریں کہ اللہ پاک آپ کے حق میں بہتر کریں ٹھیک ہے تو امید ہے انشاءاللہ یار بہتر ہی ہوگا اس بار جو چانس نظر آنے تاریخ رقم ہونی ہے اور تاریخیں جب رقم ہوتی ہیں تو پھر نہیں دیکھتا کہ کیا ہونے والا ہے بس ہو ہی جاتا ہے بارال فردر اپ ڈیٹس کے لئے چینل کو سبسکرائی کریں ویڈیو کو لائک کریں ملتے ہیں نیکس اپنے کے ساتھ تب تک اتنی دعام یاد رکھی اللہ حافظ